اسلام علیکم جی آج ہم بنا رہے ہیں رگلان فروگ اس کے لئے آپ کو بتا ہے کہ ایک چوڑے پیس کی ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ کپڑا جو ہے اس کی وٹ ٹوڑی زیادہ ہوتی ہے اور منیمل ڈریس سے کافی زیادہ ہوتی ہے لیند آپ اپنے گارڈنگ رکھیں گے یہاں پر میں آپ کو لیند اور وٹ دکھا رہی ہوں یہاں پر جو ہم رگلان فروگ بنائیں گے بچے بھی پیسز سے بنائیں گے تو بچے بھی پیسز آپ کیسے بنا سکتے ہیں وہ میں دکھا رہی ہوں کپڑ اور ساتھ میں ہم پجاما بھی بنائیں گے تو اس وجہ سے دیکھیں یہ کس طریقے سے بنائے گا اگر ہم پجاما نہ بناتے تو ہمارا جو فروگ ہے وہ بہت اچھا بن جاتا لیکن ہم نے بس اسی منیمم کپڑے میں ہم اسے پورا کر رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے اس کی چوڑائی کو کمپلیٹ کر لینا ہے کہ یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں کہ پورٹ کھول کر کے پیس کو اس طریقے سے رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے یہ فورٹین انچ تک ہے کم سے کم اگر یہ پیس جو ہے سیونٹین تو ایٹین ان تو یہاں پر ہم ٹو انچ کا مارک لگا کے اوپر جو ہے لائننگ لگا لیں گے اچھا یہ جو لائننگ ہے یہ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اس میں ہم نے لاسٹک ایٹ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ جیسے ہم شروار کا نیفہ موڑتے ہیں اس طریقے سے اوپر سے یہ نیفے کی طرح موڑتا ہے یہ پیس ٹھیک ہے اور نیچے کی طرح ہم یہ پیس لگائیں گے یہاں پر چنوٹے آ رہی ہیں چنوٹے ہمیں نہیں ڈالنی ہوتی سینٹر میں کوئی بھی ہمیں بلکل چکور پیس چاہیے ہوتے تو ایکسٹر کپلہ ہم کٹ کریں گے اس کے علاوہ یہ بلک کپلہ ہے میرے پاس اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم اسے یوز کر لیں گی لیند کو بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے یعنی کہ فرل بغیرہ بنانی ہوگی تو میں دکھا رہی ہوں کہ اس کے علاوہ یہ پیس تھا اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا سا پیس تھا جو ہم فرل میں یوز کر لیں گے اب یہ اوپر کی سائیڈ ہے اور ایک نیچے کی سائیڈ ہے یہاں پر 2 انچ پر پہلے مارک کیا ہے اور یہاں پر 4 انچ پر مارک کر کے میں اندر کی سائیڈ 5 انچ پر مارک کروں گی تو یہاں پر اب یہ حصہ جو ہے اوپر کی سائیڈ کا بن گیا ہے اور نیچے باٹم تو ویسے نورملی اس فراک میں کوئی باٹم وغیرہ نہیں ہوتا سیدھا بلکل سیدھے سیدھے ٹاپ ہوتا ہے چوڑا سا پیس ہوتا ہے جسے ہم نے اس طریقے سے مارکنگ کر لینی ہوتی ہے لیکن کیونکہ میں بچے بھی بیسے سے بنا رہی ہوں تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ پورا بتا رہی ہوں کہ ا اگر آپ کے پاس اس طریقے سے پیس ہوں تو آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں مین اس ویڈیو کی وجہ یہی ہے کہ میں اس میں آپ کو یہ شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کٹ پیس میں کپڑا ہے تو پھر تو بیلن گوڈ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا اگر آپ کے پاس کٹ پیس میں نہیں ہے اور کپڑا اس طریقے سے ہے تو آپ اس طرح بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بچے بے پیسے سے بھی بنانا کوئی مشکل نہیں ہے بس آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کرنا کیا ہے تو یہاں سے ہم کٹنگ گارہ کر رہے ہیں سارے کپڑے کی اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کپڑا زیادہ تھا اگر یہ ٹاپ اور بٹم ہوتا تو یہ ایکسٹرا کپڑے کی ہم نے فریل بنا لے لیے تھی لیکن یہ ٹاپ کے حساب سے نہیں بنتا یہ پورا کا پورا ایک ٹاپ کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے اوپر سے اپ اور ڈاؤن یہ اس طرح کا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو نیچے سے اگر آپ کو فریل ایڈ کرنی ہوتی ہے چھوڑی کرنی ہو تو چھوڑی بھی ایڈ کر سکتے ہیں چھوٹی ایڈ کرنی ہو تو چھوٹی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں سے اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں جو کپڑا میں نے رکھا ہے اس کی وجہ سے اس کی جو ویٹھ ہے وہ زیادہ ہوگی تو ویٹھ ہمیں زیادہ ہی لینی ہوتی ہے تو یہاں سے ہلکی سی کٹنگ کر لی اوپر سے ہماری جو ہے وہ نیفہ سا بن جائے گا اور سائیڈوں سے ہم سٹرچ کر لیں گے اس کو اور الاسٹک ڈال دیں گے اور پوری سائیڈوں کی سرائی لگا دیں گے تمہارا فروک ریڈنگ ہو جائے گا اب یہ میں دکھا رہی ہوں اور پھر میرے پاس دو پیسے جنہیں میں نے شلوار بنانے میں یوز کیا ہے اور یہ پیس بلو پٹنگ میں ایسے آئے ہیں کہ اس میں مزید مجھے کٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اب یہاں میں دکھا رہی ہوں کہ جو پیس تھے وہ میں جوائنٹ کر لیا ہے اور اس کے علاوہ نیچے سے جو یہ پیس تھا نا بچھا جہاں میں نے کٹنگ کی تھی اس کو میں نے ہلکا ہلکا پول کر لیا سریوز کیلئے اوپر سے ہم نے یہاں سے گھما لینا ہے اور اس میں الاسٹک ڈال دینا ہے اور نیچے سے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے جوائنٹ کو لگا دینا ہے اور بیچ میں سے سٹرچ کریں گے تو ہمارا پورا پورا فروک اس طریقے سے بن کر ایڈی ہوگا تو یہ اس کی فائنل لوگ ہے فروک کی میں نے جو ہے اس میں مزید چیزیں ایڈ نہیں کی کہ چھوٹے چھوٹے چیزیں اس میں بتاؤں کیونکہ آپ نے امید ہے کہ دیکھا ہوا ہوگا اگر پہلی بار یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کومٹ میں کہیں گے تو میں پورا ایک ون پیس میں بنا کر آپ کو دکھا دوں گی یہ فروک ایک پیس کے اندر یہ کس طریقے سے بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر میرے صرف اور صرف یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ چھوڑے پیس میں بناتے ہیں پیسیز اگر آپ کے پاس بچے میں ہیں بڑے سوٹ جو بچ جاتے ہیں تو آپ ان سے بھی اس طریقے سے یہ ریئٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے چینل پر آپ نے اکثر زیادہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ بچے بھی پیسے سے میں فروکس وغیرہ بناتی ہوں تو اس وجہ سے میں نے یہ بھی آپ کے ساتھ ڈیزائن شیئر کر دیا امیدیں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ